مغفرت کی دعا ہے وہ قرآن کریم کی دعائیں 150 دعائیں قرآن میں ان میں سے ہاف تقریباً انبیاء نے انشارت فرمائی ہے تو یہ جو دعائیں ہیں ان کا اگر آپ سلوب دیکھیں ان کا طریقہ دیکھیں تو معمولاً آپ کو مغفرت کی دعا بہت زیادہ ملے گی کہ پروردگار تو ہماری مغفرت فرما جس دعا کو شاید ہم اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے مال و ضرور اسباب یہ دعائیں زیادہ مانگتے لیکن خود مغفرت کی دعا یہ قرآن میں ربنا اگفر لی ولے والدہیہ ربنا فاقفر لنا ذنوبنا وکفر انہ سیعتنا ربنا ظلمنا انخسنا وعلام تاقفر لنا و ترحمنا تو مغفرت کی دعا بہت زیادہ ہے انبیاء کی دعاوں میں بالخصوص اور جب کسی اور کے لئے دعا مانگی جائے تو ہمیشہ آپ نے ہمیشہ سن رکھا ہے احادیث میں بھی آیا ہے کہ آپ کسی اور کے لئے دعا مانگیں دوسروں کے لئے دعا مانگیں پھر اپنے آپ کے لئے دعا مانگیں لیکن جو مغفرت کا معاملہ ہے وہ برعکس ہے تو قرآنی اسلوبے وہ کیا ہے مغفرت کی دعا پہلے اپنے لئے مانگیں پھر دوسروں کے لئے مانگیں کیونکہ پہلے اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہوئے دعا مانگیں کہ برودگار تو میرے گناہوں کو معاف فرما اور مومنین و مومنات کی گناہوں کو بھی معاف فر ربنا اغفر لی والے والد ایہ پہلے میری مغفرت کہ اپنے آپ کے لئے دعا مانگیں پھر والدین کے لئے دعا مانگیں یہ کیوں ہیں یہ اس لئے کہ جب انسان کسی اور کے حق میں مغفرت کی دعا کر رہا ہوتا ہے تو در حقیقت اللہ تعالیٰ سے اس کے لئے شفاعت کو طلب کر رہا ہوتا ہے کہ برودگار تو اسے معاف فرما یعنی ہم شفاعت طلب کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کے لئے تو شفاعت و علیہ السلام تو شفاعت وہی کسی اور کے لئے طلب کر سکتا ہے کہ جس کے اپنے گناہ بخشیں ہوئے ہیں جو خود معاف ہو چکا ہوں تو پہلے انسان اپنے آپ کے لئے مغفرت کی دعا مانگے پھر دوسروں کے لئے مغفرت کی دعا مانگے ربنا اغفر لی ولی والد ایہ ولی المومنین ایوم یقوم انسان کہ جب حساب و کتاب قائم ہوگا اس وقت تو میری مغفرت فرما والدین کی اور مومنین کی مغفرت کی دعا بہت زیادہ ہے قرآن کریم میں